تو یاری صاحب آپ پہلے اپنا معاخص بتا دیں آپ کا معاخص ہے کیا معاخص ہے قرآن اور اہل بیت علیہ مسلم کی احادیث اچھا یاری صاحب آپ کا جو معاخص ہے قرآن پہلے نمبر پر یاری میرا نام نہیں ہے میرا نام یاری نہیں ہے اللہ یاری نام پوری طرح سے اللہ یاری صاحب جی سر بولیں یاری بھی کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے آدھا نام نہ لو پورا نام لے لو اللہ یاری بولو یا حسن اللہ یاری بولو دیکھئے آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید آپ کے لئے خجت ہے تو کیا جس قرآن کو آپ خجت مانتے ہیں جس پر آپ کا ایمان ہے وہ تیس پارے کا ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیتوں پر مشتمل ہیں اور اس قرآن کو کیا ہے آپ بتائیں نا آپ بتائیں جس قرآن کو آپ مانتے ہو اس کے کتنے حروف ہیں ایک حرف ہے یا سات حرف ہے میں سوال کر رہا ہوں تم جو سوال ادھر دو گے جو تم جو تم جو جواب ادھر دو گے ہم ادھر دیں گے ہم تیس پارے والے قرآن کو مانتے ہیں وہ میرے بھائی ایک حرف والے کو مانتے ہو یا سات حرف والے کو مانتے ہو میں جو قرآن مجید جو دنیا میں موجود ہے قرآن مجید کے بقیہ چھ حروف ہمیں دکھا ہوئی بقیہ چھ حروف کہاں بات کس طرح سے کر رہی ہے آپ ابھی گھبرا رہے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی حجت ہے جو تیس پارے پر مجتمل ہے وہ قرآن جس میں چھ سو چھ ست آیتوں پر مجتمل ہے جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پر ختم ہوتا ہے وہ قرآن میرے لئے حجت ہے اس پر میں ایمان لائیا ہوں تم اس قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو اس قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو جس میں آیت رجم تھی جس میں عشر رضعات کی آیت تھی خمس رضعات کی آیت تھی اس کو بکری کا گئی قرآن تھی یا کسی اور کی قرآن تھی اچھا تو مطلب یہ تیس پارے والا قرآن کو آپ نہیں مانتے میں نے نہیں کہا آپ میرے سوال کے جواب دے میں آپ کے سوال کے جواب دوں گا میں نے نہیں کہا میں نہیں مانتا آپ کیا آپ تیس والے کو نہیں مانتے نا آپ کا عقیدہ کیا ہے ساتھ حروف والے پر ساتھ حروف والے قرآن پر آپ کا عقیدہ کیا ہے میری بات سنیے جو قرآن دنیا میں موجود ہے جس کو عالم اسلام میں ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے وہ قرآن میرے لئے حجت ہے اچھا مجھے بتاؤ جو اس قرآن کو ناقص کا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہو یا کافر سمجھتے ہو ہم اس کو کافر سمجھیں گے وہ کافر ہے اچھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے پہلے ایک بات نہیں نہیں پہلے ماخذ آپ ماخذ پہلے اپنے ماخذ کو پورا کرے آپ نے کہا قرآن آپ کا ماخذ ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تیس پارے والے قرآن کو جو دنیا میں موجود ہے میں آپ کا نام بھول گیا میں آپ کا نام بھول گیا آپ کا کیا نام ہے آپ کے لئے حجت ہے میرا نام ہے منور حسین نقشبندی منور صاحب منور صاحب اب جو آپ میری بات کو نہیں کٹیں گے اب اگر میری بات کو کٹی آ تو میں آپ سے گفتگونی کروں گا اس طرح گفتگونی ہوتا ہے سوال کا جواب ہے اس کا مطلب آپ جواب نہیں دی رہا چاہتے ہیں بھائی صاحب جیسے میں سوال کے جواب دوں گا آپ بھی میرے سوال کے جواب دے دیں آپ نے ایک سوال پہلے میں نے سوال کیا ہے پہلے سوال میں نے کیا ہے ابھی آپ میری بات کو نہیں کٹیں گے پھر میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں میری بات کو نہیں کٹیں گے میری بات کو کٹیں گے تو آپ سے گفتگونی کروں گا اگر آپ کو بھاگنا ہے اگر آپ کو بھاگنا ہے اگر آپ کو بھاگنا ہے اگر آپ کو بھاگ جاتے ہیں ہم آپ سے بھاگ گئے ہم آپ سے باغ گئے مان لو تم اگر آپ اس طرح دیکھیں اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ میں آپ کی گات کو کار دوں آپ میری بات کو کار دیں آپ مجھے بات جملہ ختم ہونے دیں سوال کریں سوال کا جواب سن لیں اگر میں نے جواب نہیں دیا کہہ دیں آپ کے جواب یہ خلط ہے یا آپ نے جواب صحیح نہیں دیا لیکن اگر آپ یہ نہیں آپ میں یہ تحمل نہیں ہے میری بات کو کار دیتے ہیں تو پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پھر تیاری کر لیں ہمیں بتا دیں آپ قرآن آپ کی تھیس پارے والے یہ نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی قرآن ایک حرف والی یا سات حرف والی ہے جو آپ کے جواب ادھر ہوگا وہی میرا جواب ادھر ہے میں نے آپ کے جواب دے دیا ہے آقل سمجھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے سات حروف ہیں اور وہ ابھی قرآن آپ کے پاس سات حروف نہیں ایک حرف ہے آپ نے کہاں ان کو کافر سمجھ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری خود کافر ہے عبائی بن کعب کافر ہے عبداللہ بن مسعود کافر ہے عبداللہ بن عباس کافر ہے عمر بن خطاب کافر ہے یہ سب کافر بن گے آپ کے مذہب میں اور آپ اتنے جاہل ہیں آپ کو اتنا نہیں معلوم جو قرآن آپ اپنے مذہب میں پہلے آپ حروف سبعہ کو دیکھ لیں میرے جو تقاریر ہیں جو ناقص ہیں وہ کم ہیں اردو زبان میں تحریف قرآن پر جو مناظرات ہیں اس پر سن لیں پھر آپ ادھر تیاری کر کے ادھر آجے ہم آپ کے ساتھ گفت کریں گے انشاءاللہ تبارک وطا